بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اللہ تعالیٰ تین گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے محترم ناظرین جو ہمارا گھر ہے یہ بزات خود اللہ کی رحمت ہے کسی کا اپنا گھر ہونا اپنی چھت ہونا یہ بھی بڑی عظمت اور رحمت کی بات ہے ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس رحمت سے محروم رکھا ہے اور وہ قرائے کے گھروں میں رہتے ہیں کبھی سامان اٹھا کر کہیں شفٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کہیں کہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن کے ذاتی گھر نہیں ہے قرائے کے گھروں میں رہتے ہیں یا اللہ پاک آپ بڑے کارساز ہیں آپ بڑے مسبب الاسباب ہیں یا اللہ پاک اپنے خاص غیبی خزانوں سے اسباب فرما اور بے گھروں کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما بے شک نہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے نہ تیرے اسباب میں محترم ناظرین سوچنے والی بات ہے سمجھنے اور غیر کرنے والی بات ہے کہ جب اپنا ذاتی گھر ہونا اپنی ذاتی چھت ہونا انسان کے لئے رحمت اور سعادت مندی کی بات ہے تو پھر اللہ پاک تین گھروں سے نفرت کیوں کرتا ہے آخر ان گھروں میں کیا ایسا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ ان تین گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے فرمایا اللہ تعالی تین گھروں سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالی تین گھروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے پوچھا گیا حضرت وہ تین منحوس گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جن سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے فرمایا پہلا گھر وہ جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو زلیل کیا جاتا ہو جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو پریشان کیا جاتا ہو اس گھر کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے خدارہ بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسوں کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر سے رحمت اٹھا دیتا ہے گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے بیٹی جب شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ ساتھ تین اہم چیزیں بھی ساتھ لے کر جاتی ہے جانتے ہو وہ کون سی تین چیزیں ہیں ایک باپ کے گھر کے رونک دوسرا باپ کے سامنے کیے گئے ناز و نخرے تیسرا باپ کی نوکری غلامی بھی ساتھ لے جاتی ہے کسی نے کہا تھا کہ بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے شکر ہے کہ خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی کسی اکل مند نے کہا اے نادان شخص اللہ تعالی بیٹیاں بھی اسی شخص کو عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتا ہے اللہ بیٹی اسے دیتا ہے رحمت اسے دیتا ہے جو اس رحمت کو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے اللہ جلل شانو جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے تو اللہ تعالی اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا یا اللہ جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پور پوچھا یا اللہ اگر زیادہ مہربان ہو تو اللہ تعالی نے فرمایا تو میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا یا اللہ اگر آپ سب سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تیسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بدے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں جاؤ اپنے باپ کا بازو بنو اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدائی کی قسم کہ میں اس کے باپ کا بازو خود بنوں گا جو سراپا رحمت ہے وہ کسی کو رحمت قرار دے رہی ہے بیٹی کو جانتے ہو اللہ بیٹیاں کیوں دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں رحمت کی ضرورت ہے رحمت سے بڑھ کر دنیا میں کیا قابل قدر شہ ہو سکتی ہے جب دنیا کی نفیس ترین شخصیت کا لقب رحمت ہو جب ہم رحمت سے مو موڑتے ہیں تو عذاب اور لانت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے وہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو وہ ماں جو بیٹی کی آمد پر رنجیدہ ہو وہ گھر جہاں بیٹی کا درجہ بیٹی سے بڑھ کر ہو اور وہ گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے وہ گھر رحمت خداوندی اور اطاعت محمدی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے بیٹیاں آنگن کی بہار ہوتی ہیں بیٹیاں گھر کا قیمتی ترین زیور ہوتی ہیں بیٹیاں گھرانے کی رونک اور رحمت ہوتی ہیں یہی بیٹی باپ کی باپ کے گھر کی رحمت ہوتی ہے تو آگے جا کر کسی بچوں کی جنت بنتی ہے جب ماں کے قدموں میں ہے کہ وہ ایک بیٹی ہے ماں بنتی ہے دوسرا وہ گھر جسے اللہ پاک سخت نفرت کرتا ہے جس گھر میں مہمان آئیں اور مہمانوں کو آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا اس گھر کو اللہ تعالی غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس گھر والوں سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے حضرت علی کررم اللہ واجہل کریم نے فرمایا لوگو تین رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا اگر انسان اللہ جل شانہو کی ان تین رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے گا مالا مال ہو جائے گا وہ تین رحمتیں کون کون سی ہیں پہلی رحمت بیٹی کا آنا اگر انسان خوشی سے قبول کر لے تو مالا مال غنی ہو جائے گا دوسرا گھر میں مہمان کا آنا مہمان کوئی بھی ہو مہمان کا آنا بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال بن جاتا ہے تیسرا بیماری کا آنا بیماری بھی جب انسان کے اندر آتی ہے تو گناہ جھڑتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے یہ تین رحمتیں ایسی ہیں جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا اور جو ان تین رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال بن جاتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کے گھر جب تک مہمان نہ آتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے ایک دن مہمان نہیں آیا آپ نے کھانا نہیں کھایا دوسرے دن بھی نہیں آیا تیسرے دن بھی نہیں آیا تین دن کے بھوکے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تین دن مہمان نہ آیا آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا کھانا نہیں کھایا گھر سے باہر نکلے کہ مہمان کو ڈھونڈوں بھوک تڑ پا رہی ہے گھر سے باہر مہمان کو تلاش کرنے جا رہے ہیں جاتے جاتے ایک شخص ملا پوچھا کہ میاں کھانا کھانا ہے تو اس شخص نے کہا جی کھانا ہے تو آپ نے کہا آؤ پھر جلدی گھر لے گئے دسترخان بچھایا مہمان کو دسترخان پر بٹھایا خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے تو اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا تو آپ نے اس شخص سے کہا تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑی تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں تو آتش پرست ہوں میں مسلمان تھوڑی ہوں میرے بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا آپ نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو اٹھ کر چلا جا میں تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا آتش پرست وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے مالک کوئی مہمان بھیج تین دن کا بھوکا ہوں اللہ جللہ شانو نے فرمایا میرے ابراہیم مہمان تو بھیجا تھا تو نے میرے مہمان کی قدر نہیں کی ایک خاص مہمان بھیجا تھا تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی مالک وہ تو آتش پرست تھا آگ کی پوجا کرنے والا تھا اس نے تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھی تو میں اس کو کھانا کیسے کھلاتا اللہ جللہ شانو فرمایا میرے ابراہیم میرے خلیل اللہ وہ تو آتش پرست تھا آگ کی پوجا کرتا تھا اس کا کارساز پوجہ کرتا ہے اس کے بچے بھی آگ کی پوجہ کرتے ہیں آگ کو خدا مانتے ہیں تو نے اسے ایک دن ایک ٹائم کا کھانا دینا گوارہ نہیں کیا دیکھ تو صحیح میں کتنا کریم ہوں اسی سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں اسے پلا بھی رہا ہوں یہ جو مہمان ہوتا ہے مہمان کوئی بھی ہو خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے مہمان کی قدر کیجئے تیسرا وہ گھر جس سے اللہ نفرت کرتا ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی والدین پریشان ہوں بوڑے والدین کو دکھ ملتے ہوں درد ملتے ہوں ترہ ترہ کی تکلیف موں میں متلا ہوں جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی والدین کو پریشانی کا سامنا ہو ان گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے گھر والوں سے بھی نفرت کرتا ہے تو تین گھر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے موسیقی